یہ چیز پیدا کرو یہ سیل فون لائٹا لگانا نہیں ہے ابھی دماغ میں بتی جلاو دماغ کو کھولو سینے کو چولا کرو ڈرڈر کر گھڑ گھڑ کر زندگی مت گزارو شیروں کی طرح زندگی گزارو یہ زندگی چند دنوں کی ہے غلامی کرنے کے لئے نہیں ہے کیا تم نہیں دیکھ رہے میرے بھائی کہ عشوک راؤ جو مجھے گالی دیتے تھے ان کے چمچے جو مجھے گالی دیتے تھے آج موڈی کے پیروں کے پاس بیٹھ کر غپا غپ چائے پی رہے کل تک بھی ٹیم بھی ٹیم بولنے والے آج خود موڈی کے پاس جا کر راجیہ سوا کی ممبرشیپ عشوک راؤ لے رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھ پر الزام لگاتے تھے بی ٹیم کا ارے اصلی ٹیم تو تم ہو آر ایس ایس کی کیونکہ میں سچائی کو بیان کر رہا تھا تو تم نے مجھ پر الزام لگایا اب اللہ جس کو کہا گیا کہ اندرہ گاندی کا تیسرا بیٹا یہ میں نہیں کہہ رہا ان کا لیڈر بولا وہ بھی مجھے گالی دیتا تھا اب سنا ہے کہ وہ بھی جانے والے ہیں بی جے پی میں آپ بتاؤ پھر کون بی ٹیم ہے کون بی ٹیم ہے میرے بھائی عجید پوار عجید پوار کے چمچے ہم پر انگلیاں اٹھاتے تھے عصد و تین ویسی آئے گا تو فلا کر دے گا میں بولتا تھا یاد رکھو اللہ ان کے چہروں کو دکھائے گا اب عجید پوار کدھر بیٹے ہیں عجید پوار ادھر بیٹ گئے جائے کر اور عجید پوار بول رہے کہ میں اپنی گھر والی کو اپنی بھائن کے خلاف کراؤں گا اب آپ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے مہرہ اشرا میں میرے بھائی کانگریس کے کئی لوگ بی جے پی میں بھاگ رہے ہیں ایک ان کا بمبئی کا لیڈر ایک ان کا لیڈر ہے بڑا نمونہ ہے اس کو خالی افطار کی دعوت یاد آتی اس کے باگے پچھے کچھ بھی نہیں ہیدر آباد کو آیا تو ہیدر آباد میں آ کر بولتا تھا تیلنگانہ کے الیکشن میں اصد الدین ویسی کے حلقے میں جلسہ کراؤں میں آؤں گا مندلس کے خلاف کرو مندلس کو روکو ارے بے شرم دیر مہینے میں تُو چلا گیا بی جے پی کے ساتھ کہا گیا تمہارا وہ ایمان و خیرت کی باتیں کرنے والے موسیقی